میر کے ریاسی میں آتنکیوں نے جس طرح سے شدھالووں کی بس پر حملہ کیا وہ پاکستان میں پلنے والے کوکھیات آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ واردات میں شامل دہشتگردوں کو ان کے بل میں گھسکر مارنے کی تیاریاں چل رہی ہیں جنگلوں کے بیچ سب سے بڑا تلاشی ابھیاد لشکر کے درندوں کو تلاشنے میں چھوٹی ٹی درون سے تلاشی کب تک شپیں گے آتنکی جمبو کشمیر کے ریاسی میں جس جگہ پر آتنکیوں نے واردات کو انجام دیا ہے وہاں سیکڑو کلومیٹر کے ایریا میں وشال جنگل ہے اور اب اسی جنگل کے چپے چپے کو تلاشنے کے لیے ڈرون کا سہارا لیا جا رہا ہے جمبو کشمیر پولیس کے جوان جوہاں وہ اس سمیں گھنے جنگلوں میں جوہاں وہ کس طریقے سے آتنکی گھات لگا کر شپے ہوں گے وہ ڈونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ڈرون جوہاں کافی زیادہ اس سمیں لابدہیک ثابت ہو رہا ہے سرکشہ جنسیز کے لیے یہ سرکشہ جنسیز لگا تھا جوہاں وہ جس ایریا میں آتنکیوں نے جو تھا وہ حملہ کیا تھا جس موڑ پہ حملہ کیا تھا اسی پورے ایریا کو جوہاں اس سمیں جانچ رہے ہیں یہ جو علاقہ آپ کو میرے ویجے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ علاقہ جوہاں وہ رنسو کنڈا کا علاقہ ہے جہاں پر یہ آتنکی بادات کو کل چھام کو جوہاں وہ آتنکیوں کی طرف سے انجام دیا گیا تھا جانکاری کے مطابق جس پیٹن پر یہ حملہ انجام دیا گیا وہ لشکر کے سیوگی سنگٹھنوں کی اور اشارہ کر رہا ہے آشکہ جتائی جا رہی ہے کہ اس واردات کو نکاب پوش حملہ وروں نے انجام دیا تھا جن کی تعداد تین سے چار کی ہو سکتی ہے لیکن انہیں ان کھنے اور وشال جنگلوں میں ڈھونڈنا ریت میں سویڈ ڈھونڈنے جیسا ہے اس لئے ہائی ٹیک تقنیق کے ذریعے سراغ تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے ترنیتر آلٹرڈون بھی اسی تلاشی ابھیان میں لگایا گیا ہے جن کائر آتنکیوں نے کل شردھالوں کی بری بس کے اوپر حملہ کیا تھا ان آتنکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے سمیں جوہاں وہ سرکشابل ڈرون کی مدد لے رہے ہیں یہ سابطور پر آپ تصویروں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرون جوہاں وہ جنگلوں کی طرف جوہاں وہ بھیجا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر جوہاں وہ اس سمیں سرچ اپریشن جوہاں وہ چل رہا ہے جمہو کشمیر پولیس کے ساسا جوہاں وہ بارتی سینہ کے جوان جوہاں وہ پورے علاقے کو کھنگالنے کی جوہاں وہ کوشش میں ہیں اور یہ علاقہ جوہاں وہ کئی نہ کئی اس سمیں جوہاں وہ سرکشا والوں کی گھیرے میں جوہاں وہ ہے اور یہ جنگل جو آپ گھنا دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ بیابان جنگل ہے ادھر NIA یعنی National Investigation Agency بھی اس آتنگ کی حملے کو لے کر ایکٹیو ہو گئی ہے NIA میں SP لیول کے ادھکاری وارداد کی تفتیش میں جھٹ گئے ہیں فارنسک ٹیم کے ذریعے سبوتوں کا پتہ لگائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے بیتے دس سالوں میں سیویلین پر ہوا یہ سب سے بڑا آتنگ کی حملہ ہے یہی وجہ ہے کہ جانچ ایجنسیاں اس معاملے کو ہر ایک اینگل سے کھنگال رہی ہیں اس دوران خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ جو کچھ بھی لگا وہ بہت چونکانے والا ہے کس راستے پاکستان سے جمہو پہنچے آتنگ کی کون تھے آتنگ کیوں کے مددگار کہاں چھپے ہیں بس پر حملہ کرنے والے دہشت گھر جو بیتے دس سالوں میں نہیں ہوا وہ ریاسی میں تب ہوا جب شرط دھالوں سے بھری بس شیو کھوڑی سے کٹرا جا رہی تھی لیکن سوال اڑتا ہے کہ آخر سرکشہ بلوں کی نظروں سے بچ کر کیسے اس وارداد کو انجام دیا گیا کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں چوبیس گھنٹے سنگینوں کا پہرہ رہتا ہے ہم گراؤنڈ زیرو پر اس وقت ہیں شیو کھوڑی کی جگہ جہاں سے وہ بس شرط دھالوں سے بھری اسی راستے سے آ رہی تھی اور یہاں پر تیکھا موڑ ہے آپ کو یہ کانچ دکھائیں گے یہی پر گھات لگا کر بیٹھے دو آتنگ کیوں نے نکاب پوش آتنگ کیوں نے ڈرائیور پر اوپن فائر کیا اور اس کے بعد ڈرائیور زخمی ہوا اور اس کے بعد اس نے کافی بس کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن سنتولن بگڑتے ہی بس گہری کھائی میں جا گری قریب دو سو فیٹ گہری کھائی جہاں پر بس گری ہوئی ہے اب یہ موقع پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایف ایسل کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے یہ روڈ سے قریب دو سو فیٹ گہری کھائی میں بس گری ہے اور بہت بری حالت میں شب رامت کی گئے دس شرط دھالوں کی موت ہو گئی تھے جبکہ 32 شرط دھالوں گم بھی روپ سے گھائل ہوئے تھے ساتھ میں ادھکاری موقع پر لگاتار پہنچ رہے ہیں خوفیہ سوطروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ شرط دھالوں کی بس پر حملہ کرنے والے آتنکوادی پاکستان سے آئے تھے جنہوں نے ستھانی سائیوگی سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر واردات کو انجام دیا جانکاری کے مطابق بیتے دنوں سامحاب آرڈر کے ذریعے لگ بھگ ایک درجن پاکستانی آتنکوادیوں نے جمموں میں گھسپیٹ کی تھی خوفیہ ایجنسیوں کو کچھ electronic evidence بھی ملے ہیں جن کے ادھار پر پتا چلتا ہے کہ ان پاکستانی آتنکوادیوں نے اپنے لوکل آتنکوادی نیٹورک PAFF اور TRF کے آتنکوادیوں سے مدد لے کر یہ حملہ کیا تھا اس حملے میں کچھ استھانی لوگوں کی بھومکا بھی سامنے آ رہی ہے جانکاری کے مطابق بیتے دنوں سامحاب آرڈر کے ذریعے ایک درجن پاکستانی آتنکیوں نے جمموں میں گھسپیٹ کی تھی خوفیہ ویبھاگ کو کچھ electronic evidence بھی ملے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ پاکستانی آتنکیوں نے لوکل ٹیررسٹ نیٹورک People's Anti-Fascist Front اور TRF کے آتنکیوں سے سہاتہ لے کر یہ حملہ کیا تھا اس حملے میں کچھ لوکل لوگوں کی بھومی کا بھی سامنے آ رہی ہے ماتا جی آپ آج بھی گے تھے کیا جنگل تھے آج بھی گے تھے آج بھی گے تھے آج بھی گے تھے آج بھی گے تھے لکڑی کاٹنے کے لیے گے نکے نکے چوٹے چوٹے بچے لے گے گے تھے اچھا اب روٹین میں جاتے ہو کبھی آپ کو ایسا لگا کہ کوئی ایسا کوئی عجیب انسان جو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو آپ کو پہلی بار دیکھا ہو ایسا کوئی شک نا کوئی نہیں ملیا کوئی نہیں ملیا نہیں które لیخوا نہیں ملی کوئی لائے نہیں پہلے چانس ہو جائے پہلی چانس ہو جائے پہلے چانس ہو جائے کیا لگتاší آپ کو یہ پہلی بار ὅ rut‌ى saw combien ہویا ہے یہ پہلی بار حملہ ہوا ہے پہلی بار دیکھو چاہا ہے پہلی بار ہمارا جو گاؤں ہے پوری پوری گربا ها ہے امارا ساعت یہ کیا حارشہ ہوا ہوں یہ احسا ہے جو پبلیس کا روم کیاری ہے ہمارے وہ ان کو دونڈے یہی وجہ ہے کہ جھانچ ایجنسیاں لگاتار آتنکیوں کی تلاش میں جھٹی کیونکہ چھپے ہوئے آتنکی کسی اور بڑی واردات کو بھی انجام دے سکتے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی خبریں جاری رہیں گے